السلام علیکم لیسنس ویلکم بیک تو میر چینل آج جو قرآن میں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ قرآن میں ایک خوفناک خوینی کے بارے میں ہے جو سے سکھر میں نوافع ہے یہ واصحہ تائر کے ساتھ پیش آئے آپ تائرے کی زبان سنیں میں اسلام آباد میں ایک انگرینگ ایمورسٹری کا لاسٹ یئر کا اسٹورنٹ یہ گرمیوں کی بات ہے کہ ہماری گرمیوں کی ہٹیاں شروع ہونے والی کی ہماری چھٹی میں صرف ایک دن باقی تھا میرا ایک کلاس فلو جس کا نام اتظام تھا اس نے کہا ہم یہ بار میرے اوینیویں چلتے ہیں جو کہ سکھر میں نوافع ہے ہماری چھٹیاں بھی بہت اچھی گزر جائیں گی اور تو وہ بہت زیادہ موزا آئے گا میں یہ سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس سے پہلے میں نے سکھ پنووں میں ہی بڑی اوینیاں دیکھی تھی میں چاہتا تھا کہ اصلی زندگی میں بھی ایک بار اوینی میں رہنے کا تجربہ حاصل کر سکوں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا ہم لوگوں نے سکھر جانے کا پروگرام منا لی اگلی صبح میرا دوست میرے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں پیٹھا ہوا میرا انتظار کر رات میں یہ گاڑی اس کے والدین میں سکھر سے ہواں لینے کے لیے بھیجی تھی تو میں بھی تیار ہو گئے اور بڑی خوشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر ایک لمبے سفر کا آواز ہو کیونکہ اسلام آباز سے سکھر کا سفر بہت زیادہ لمبا ہے راستے بر ہم انجوائے کرتے رہے اور مختلف ریسٹورنٹس میں رکھ کر ہاتھیں پیچھتے رہے پھر دیکھتے دیکھتے ہم رات کے تقریباً آٹھ بجے سکھر پون گئے تو جیسے ہی ہم نے حویدی کے باہر حدم رکھا میں نے پہلی بار حویدی دیکھی تو مجھے حیل ہوا کہ یہ حویدی بہت بڑی تھی لیکن آس پاس ان کو اندھیرہ چھایا ہوا تھا پھر ہم اندر گئے جیسے یہ اندر دافل ہوئے تو وہاں پر بہت ہی کم لوگ تھے میرے دوست نے اپنی فیملی سے مجھے ملوایا ملازمین کی ایک لندی ستار تھی جو ہمارا فیال رکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھی پھر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا یہ دوران اس کے فیملی سے بھی گف شپ ہوتی رہی یہ اویلی پانچ منزلوں کو مشتمل تھی پانچنی منزل پر ایک ٹیریس تھا وہاں جا کر جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو دور دور تک صرف کھیت و کھلیان یہ نظر آئے لیکن ہوا بہت زیادہ چھنڈی چل رہی تھی جو مجھے بہت ہی نتساندوس کر رہی تھی اور ایسا مال ہم نے شہر میں اس سے پہرے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ہم بارہ بجے کے آس پاس پانچیں فلور پر آگئے وہاں پر چار پانچ کمرے صالی سے مہمانے پر اکنے کے لیے بنائے گئے تھے مجھے ایک کمرہ دیا گیا میرے کمرے کے برابر یہ میرے دوست کا کمرہ تھا میرا پر سامان وغیرہ اپنے کمرے میں رکھا اور پھر اپنے دوست کے روم میں چلا گیا پھر ہم تقریباً دارت کو ڈھائی بجے تک شرطن پھیلتے رہے اور تفریباً ڈھائی بجے کے آس پاس مجھے بہت زیادہ نیند آئیں لگ گئے اور میں نے دوست سے کہا کہ میں آف سونے جا رہا ہوں میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں پہ لائٹس وغیرہ آن کی اس کمرے میں بالکنی بھی تھی جس کا دروازہ شیشے کا تھا اور اس کے اوپر پردہ ڈلا ہوا تھا پھر میں نے لائٹس وغیرہ آف کی اور بستر و سونے چلا گیا کہ اچانک مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے بالکنی پر جو شیشہ ہے اس پر کوئی اپنے ہاتھ سے سکریش کر رہا ہو میں بڑا ایران ہوا اور مجھے ڈر بھی لگا میں اپنے بستر سے اٹھا اور بالکنی کی طرف بڑھا بالکنی پر چونکہ ایک پردہ تھا میں نے پردے کو سائٹ سے تھوڑا سا ہٹایا اور جیسے ہی میں نے پردے کو ہٹایا میں نے دیکھا کہ ایک بندی وہاں موجود ہے وہ بندی اپنے ناکروں سے سکریشے کو اسکریش کر رہی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے بڑا خوف محسوس ہوا کیونکہ اس بندی کے آنکھیں چمک رہی تھیں اور لال قسم کی محسوس ہو رہی تھیں میں ڈرتے ہوئے ایک دم سے اپنے کمرے سے نکلا اور دوسری رومے پر نوک کی جب وہ باہر آیا تو میں نے اس اپنے روم کے بارے میں بتایا کہ وہاں بھی بندی آگئی وہ بڑا احران ہوا کہ ہمارے پورے عویلی میں کوئی بندی نہیں ہے وہ پھرے ساتھ میں کمرے میں آیا جب ہم نے بھولکنی میں دیکھا تو وہاں بھولکنی میں ہی تھے میں بڑا احران ہوا کہ پھانچی منزل پر ہمیلی کہاں سے آگئی ہے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے پائیسو اغرہ کے ساتھ چڑھ کر اوپر آگئی نہیں اور جب تک میں نے اپنے دوست کو بلایا وہ وہاں تو چھنانگ لیا پھر سنجی چلی گئی کہ نے میرا دوست پھر اپنے فرمائی میں چلا گئی میں نے بھولکنی کا دروازہ بھی اچھے سے بن گیا اب پھر اپنے بستر سونی کی نہیں چلا گئی کوئی آدھے گھنٹے بعد دوبارہ وہی ہوا پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ بن گئی پھر بھولکنی میں آ گئی میں پھر سے اٹھا اور تجسس کے مارے میں نے پردے کو تھوڑا سا اٹھا کر اندینے میں باہر جھانکنے کی کوشش کی جیسے ہی میں نے باہر جھانکا تو وہ بن لی دوبارہ وہاں موجود تھی لیکن اس باہر وہ میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ جانتی ہو کہ میں وہاں پر کونے سے چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوں ابھی میں اسے دیکھی رہا تھا کہ چاندہ اس کی جزامت بڑھنا شروع ہو گئی بڑھتے بڑھتے وہ انسانی شکل میں آ اور وہ انسانی شکل جیسے کہ یہ کوئی بلا ہو یا کوئی جن ہو جیسے ہی میں نے یہ دیکھا اور میرا دل بہت ہی تیز دھڑکنے لگ گیا ابھی پیچھے بڑھا ہی تھا کہ میں جا کر دروازہ کھولوں اور دوست کو بلا کر لاؤں جیسے ہی میں پیچھے بڑھا وہی بلا میری سمرے موجود جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں سکتے میں آنے میرا دل اتنا تیز دھڑکنے لگا کہ مجھے لگ رہا تھا شاید میرا دل پھٹ جائے گا اور پھر اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے لگا کہ کسی بہت ہی وزنی چیز کے نیچے میرا ہاتھ آ گیا ہو میں اچھا فاسا جسامت ہونے کے باوجود اتنا ہاتھ اس سے نہ چھڑوا سکا اس نے میرے ہاتھ کی دریفت اور مضبوط کرتا اور میں ڈر کے مارے ساموش ہو گیا میرے موں سے کوئی لفت بھی نہ نکل سکتا میں اب تیار تھا کہ میں مر جاؤں گا اتنے میں اس نے مجھے زور سے لکھتا دیا اور میں تقریبا اڑتا ہوا جا کر پلنگ کی سائٹ سے لگا میری کمر بہت زیادہ زور سے پلنگ سے ٹکرائی اور ایسا لگا کہ میری سانس بند ہو گئی میری سانس دینے میں بہت زیادہ تپیف ہو رہی تھی اور میرے پیٹ بہت زیادہ دکھ رہی تھی اس کے بعد پھر میری طرف بڑھنا شروع ہوا اس طرف میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں انہوں کو پکارتا ہوں پھر میں نے آیت القرصی پڑھنا شروع کی ابھی میں نے آیت القرصی شروع ہی کی تھی کہ اس بلا نے بہت ہی تیز اور فوقناک چیف مالی وہ چیز اتنی تیز تھی کہ پوری آوے نے اس چیز سے گون جوٹھی کچھ ہی سیکنگ میں میرے کمرے کی دور پر دستک ہوئی جیسے ہی میں نے یہ دستک سوئی میں نے دیکھا کہ وہ بلا پھر سے اپنے نظامہ چھوٹی کر کے بلی کے شکل میں آ گئی اور میں دیکھتے دیکھتے وہاں سے دوبارہ رہا ہے وہ بھی میں نے احمد کیا اور بڑے مشکل سے اٹھا اور دور کو انلوک کیا تو میرا دوست نیرہ سامنے ہی کڑا تھا میں نے اسے پوری کہانے سرا دی یہ سن کر وہ بھی بہت زیادہ فاؤزادہ ہو گیا اس کے بعد ہم دو لوگ نیچے آویلی میں آ گئے اور آ کر اس کے گھر والوں کو بھی جو کہ شیخ سونگ پر اٹھ چکے تھے انہوں پوری کہانے سنائیں میں ان سے اپنے گھر جانے کی ہیزی کرنے لگا تو لوگ نے کہا بیٹا صبح ہم آپ کو آپ کے گھر واپس ویز بار دیں گے میں پوری رات اندار کرتا رہا اور اپنے دو چولوں کے دروانوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور ایک منٹ کے لیے بھی کلہ کہیں نہیں گیا اور اگلی صبح اور نے مجھے دوبارہ اسلام والا روانہ کرتے اس بات کو ایک سال سے پوچھ پر ہو گیا لیکن آج بھی جب اپنے کمرے میں سوتا ہوں تو مجھے ہنکرن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ مجھے پتا نہیں کہ میرا وہے میں یہ سچ ہے اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں شکریہ